آپ کو لگتا ہے کہ نواز شیف واپس آنے کے لیے پرتون ہیں یا تو ابھی یہ ہے کہ بس مریم نواز کو لندن بھولانا تھا انہوں نے وہ بھولا لیا اب وہ دونوں باپ بیٹی جائے وہ لندن میں رہیں گے اور پاکستان میں یہی معاملات ایسا جلتے رہیں گے سورت حال کیا ایسا ہے دیکھیں سو فیصد گرانٹی کے بغیر نا آج سے جب نواز شیف گئے تھے نا دوزار انیس میں تو تب میری طب سے یہ رائے ہیں مسلسلوں میں نواز شیف صرف اس صورت میں واپس آئیں گے جب انہیں سو فیصد گرانٹی ہوگی کہ ان کے کیسز بھی ختم ہوں گے اور وہ ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں جائیں گے نواز شیف جب پاکستان آنا چاہتے ہیں نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی مجھے سرنڈر کرنے کے بعد جیل میں نہ ڈالا جائے جیسے اس آگڈار کا تھا نا کہ پہلے ہی دائمی وارنٹ ختم ہوئے پہلے ہی ان کا جو ہے وہ سٹیٹس چینج کیا گیا وزیر بنتا ہے پھر آگے سے انڈر کرتا ہے خود کو اور ہمارا سسٹم ایسے یہی نواز شیف چاہتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے میرے لیے عدالت سے آرڈر آ جائیں کہ پکڑنا ضروری نہیں ہے آ جائیں تسلی سے میاں صاحب بیٹھیں گھر بیٹھیں پتال جانا ہے وہاں جائیں پھر مسئلہ حال ہو جائے گا تو یہ اصل گیم ہے جب انہیں گارنٹی مل جائے گی اس کی نواز شیف تاب آئیں گے اور عساق ڈارک جو آئے ہیں نا پاکستان پتہ نہیں کیوں میری چھٹی اس کہتی ہے کہ ان کو گروی رکھوایا گیا کیونکہ مریم نے باہر جانا تھا صحیح بات ہے لیکن آپ سے ایک اور بات میں نے جانا ضروری ہے ابھی میں نے ایک کوشن جائے وہ اس میں آ رہا ہے بار بار مجھے وہ پنچکر ہے ایک بات بتائیں یہ نواز شیف کے پاس کونسی گزر سنگی ہے نائنٹی نائن ہوا نواز شیف نکل ہے بار اب نواز شیف تو ہے وہ پکڑے گئے اب دوبارہ آرام شکروں سے نکل گئے یہ کون سا طویز ہے نواز شیف کے بات دار یہ تو تھوڑا سا مرحبت ہے آپ نے جو بات کیا نا یہ بات تھوڑی مشکل ہے لیکن میں اپنے پاس سے نہیں یہ بات کر رہا ریمنٹ بیکر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایکلیز ہیل میں ہے کہ نواز شیف کو جب مشرف نے جیل میں ڈالا تھا نا تو نواز شیف ذرا بھی پریشان نہیں تھا جیل میں یہ وہ ریمنٹ بیکر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہتا وہ پرشان اس کی نہیں تھا کہ اس ٹائم کے جتنے سینئر جنرل تھے سب کی کرپشن کا نواز شیف کو پتا تھا یہ کتاب میں لکھا ہوا یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا یہ آپ بک دیکھنے جو نواز شیف کے والے سے بات ہیں نواز شیف کو مشرف دور کے سینئر جنرلوں کی کرپشن کا پتا تھا اس لیے وہ پرشان نہیں تھا کہ میں کسی ٹائم بھی دو چار ادھر سے نکال کے ادھر خبر لگوا دی ادھر سے کسی کا بیان دلوا دیا کسی صحافی کو کچھ پکڑا دیا اور اس طریقے سے بلیک میل کر کے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ایک فیک آوڈیو بنوائے گی وہ چلوائے گی تو جس ٹائم سین کا پتا ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ بھی لیک کر دو وہ اصل ہو یا نکل ہو بندہ گھبرا جاتا ہے کہ کہیں نہ کی کچھ تو ہوگا تو اس طرح نواز شیف سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں کسی وجہ سے گارڈ فادر ان کو تسلیم کرتا ہوں کا مز کم ہے نواز شیف سیاست کے گارڈ فادر یہ ماننا پڑے گا ہمیں اچھا وقار بھئی اب عمران خان صاحب جو ہے وہ آڈیو لیگز کی آپ نے بات کیے اس کو لے کر وہ سپریم کورٹ جانے کی کیاری کر رہے ہیں کہ میں اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ جا رہا ہوں اور وہ بڑی عدالت کا دروازہ جو ہے وہ لوگ کرنے کی گوششی کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب بیسیکل یہ چاہ رہے ہیں کہ پرائم نیسٹر آفیس جو ہے کیا وہ اتنا غیر محفوظ ہو چکا ہے کہ ایک پرائم نیسٹر کی آڈیو لیگ کی جا رہی ہے کبھی کسی کی آڈیو لیگ کی جا رہی ہے ہمیں یہ کو کیا میسے دینا جا رہے ہیں تو اس پر جنرل حمدی شہر صاحب کے ابھی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا وہ انہوں نے بڑی ایک بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھولے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے جس سیفر کی تحقیقات نہیں ہوئی اور وہیں پہ دوبارہ وہ توقات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی کوئی انہیں آڈیو لیگز پر ہو جائے گی تحقیقات ہو جائیں گی تو عمران خان صاحب بولے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بلکل ٹھیک کرے ہیں عمران خان بلکل بولے نہیں ہیں اور یہ بلکل غلط لوگوں کی جو ہے نا وہ ان کے بارے میں رائے ہے کہ انہیں سیاست نہیں آتی دیکھیں عمران خان سے زیادہ سسٹم کو کون جانتا ہے کہ وزیراعظم بیٹھا بھائی وزیراعظم ہاؤس میں اور باہر پریزن وین پہنچی ہوئی ہیں اور وہ کس نے آرڈر دیا ہے کہ باہر پریزن وین لے کر آو بھائی عمران خان سے زیادہ سسٹم کو کون جانتا ہے عمران خان جو بات کر رہے ہیں نا میری رائے سے ویسے مختلف ہے عمران خان کی سوچ اپنی ہوگی کہ ظلم اتنا کرو کہ کل کو اگر میں افزیراعظم بن جاؤ تو پھر برداشت کر سکو بس یہ اشارہ ہے صرف کہ اس کی بھی تحقیقات ہوں گی اس کی بھی ہوں گی جو دیکھیں چور کی داڑی میں تنکہ ہوتا ہے اب جنہوں نے یہ سارے کروائیاں ڈالی ہوئی ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم عمران خان کو نائل نہ کروا سکے تو اب بننا تو اسی نہیں افزیراعظم یعنی دیوار پہ لکھا ہے نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں یعنی انہیں یقین ہو گیا ہے کہ بائیس کروڑ کے بائیس کروڑ لوگ عمران خان نے بہکا لی ہیں اگر بہکا لی ہیں تو وہ سارے عمران خان کو ہی ووڑ دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نوشتہ دیوار ہے کہ اگر عمران خان کو غلط طریقے سے روکتے نہیں ہیں نائل نہیں کرتے تو اگلا بزیراعظم عمران خان نے بننا ہے عمران خان کا یہ بات کہہ دینا کہ میں اس کی تحقیق کو نہیں چاہیئے اس کے لئے جاؤں گا یہ کچھ لوگوں کو ڈرانے کے لئے کافی ہیں کچھ لوگ اگر نواز شیف سے ڈکھتے ہیں تو عمران خان سے بھی ڈرنا بنتا ہے اس سسٹم میں اپنی جگہ بنانے کے لئے تھوڑا تھا ڈرانا بھی باتا ہے ادھر سنگھی تھوڑی سی دکھانی پڑتے ہیں وہ ہی آئی ہے اور کچھ نہیں ہے عمران خان کو پتا ہے کہ کسی اطالت نے یہ نہیں ہے اٹھانا کے ایس اچھا آخر پر یہ بات دے گا کہ آپ بات کریں ہیں کہ یہ اٹل ہے پاکستان آئیں گے دوبارہ ووٹ کو عزت ہو کا بیانیاں لے کر آئیں گے اور وہ بیانیاں ایسا بیانی ہوگا کہ عمران خان کے بیانی کو اڑا کے رہ دیا جائے گا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ منجل مارکیز میں بکے گا آپ دوبارہ اگر تو یہ فوری الیکشن میں جاتے ہیں اپرل سے پہلے اپرل سے پہلے یہ میں خاص بات کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں نے اپرل میں بھی جاننا ہے اپرل سے پہلے اگر تو الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ بیانیاں کسی حد تک بنانے کی کوش کریں گے کوچ نے یہ کر دیا کوچ کے سیکنڈ اینڈ کوچ نے یہ کر دیا تھوڑا سا کریں گے انہیں ایک دو لوگوں کے نام انہوں نے لسٹ میں رکھ لی ہیں جو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا ووٹر بھی اب تسلیم نہیں کرے گا ووٹ کو عزت ہوگا بیانیاں دیکھیں آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ کی لیڈر کا کیس ختم ہو گیا ہے لیکن اندر خانے تو پتہ نہیں کہ ڈیل کے دائر ختم ہوئے آپ اتنا کوئی بے فکوف نہیں رہ گئے اب میں نون لیگ کا اگر ووٹر ہوں میں خوش ضرور ہوں گا کہ شکر ہے میرے لیڈر سے کیس ختم ہو رہے ہیں شکر ہے اس کو الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا شکر ہے میاں صاحب چوتھی بار وزراجات میں بان سکتے ہیں میں خوش ضرور ہوں گا دیکھیں اندر خانے مجھے پتہ تو ہوگا نا یار کہ میاں صاحب کا بس کم فیر ٹرائل سے نہیں آرہے بلکہ ایک نیب کے قوانین میں تبدیلی کا انہیں فائدہ ہوگا نمبر دو جو آج کل ہوا ان کے لیے چل پڑی ہے ان کے حق میں اس کا انہیں فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ہے اصل چیز کہ نواز شریف بیانیاں بنانے کی کوشش کریں گے انہیں ایک دو ٹارگٹ میں بندے بھی دے دئیے گئے ہیں ایک دو بندوں تک رکھیں گے یہ کوچ ہے یہ ہلپر ہے ادھر سے مشورہ آ رہا تھا عمران خان کو یہ گائیڈ کر رہے تھے اگر اپریل کے بعد الیکشن ہوتے ہیں یہ وہ بیانیاں نہیں چلا سکیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مارک مائی ورڈ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ پیشن کے ترور جو ہے یا جو بھی معاملات ہیں یہ معاملات آپ کے اسیسمنٹ کیا ہے کہ معاملات اپریل سے پہلے پہلے ہو جائے گیتے ہیں یا پھر آپ کو آگے ہیں یہ نمبر اسیسمنٹ چلتا ہوں درہا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو کچھ اندر کی بھی رکھتے ہیں کہ نہ عمران خان کی کہ نومبر سے پہلے الیکشن ہو نہ ان کی کہ اگر ستمبر کے بعد ہوں میڈل میں آ جاتے ہیں مارچ اپریل میں الیکشن کرا رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ اپریل کے بعد ہی الیکشن ہوں گے مجھے یہ لگتا ہی میری ذاتی راہ ہے کیونکہ یہ نون لیگ والے خار طور پر کچھ لوگوں کی ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں جو کہ اپریل میں ہونی ہیں اس سے پہلے وہ الیکشن نہیں چاہتے کے لئے صورت میں اگر اپریل کے بعد الیکشن ہوتے ہیں یہ وہ بیانیاں نہیں چلا سکیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مارک مائی ورڈز تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے یہ پریشن کے طرح جو ہے یا جو بھی معاملات ہیں یہ معاملات آپ کے اسیسمنٹ کیا ہے کہ معاملات اپریل سے پہلے پہلے ہو جائیں گیتا ہے یا پھر آپ کو آگے یہ نمبر اسیسن چلتا ہوں درہا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو کچھ اندر کی بھی رکھتے ہیں کہ جی نہ عمران خان کی کہ نومبر سے پہلے الیکشن نہ ان کی کہ اگر ستمبر کے بعد ہوں میڈل میں آ جاتے ہیں مارچ اپریل میں الیکشن کرا رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ اپریل کے بعد ہی الیکشن ہوں گے مجھے یہ لگتا ہے یہ میری ذاتی راہ ہے کیونکہ یہ نون لیگ والے خاص طور پر کچھ لوگوں کی ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں جو کہ اپریل میں ہونی ہیں اس سے پہلے وہ الیکشن نہیں چاہتے کے لئے صورت میں